آج جیسا کہ میں ایک ٹاپک لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے آپ کے سامنے اور نام ہے اس کا اسپیکٹرال لائن یعنی کہ ہم لوگ اسپیکٹرال لائنز کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں تو میں آج آپ کو پوری ویڈیو میں سمجھاؤں گا کہ ہم لوگ اسپیکٹرال لائنز کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں اسپیکٹرال لائنز کا کیلکولیٹ تیسے ہوگا یہ میں آپ کو بتاؤں گا پوری ویڈیو میں بنے رہے گا دیکھیں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو فارمولہ ہے یعنی اسپیکٹر لائنز کے لئے جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں اسپیکٹر لائن پہلے تو آپ کو بتاؤں کون کون سی اسپیکٹر لائنز ہوتی ہیں تو وہ آپ جان لیجئے سب سے پہلی 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 سب سے کٹیگری ہے یعنی ریڈیئیسنس کون سی آئیں گے وہ ریڈیئیسنس میں یہاں پر لکھ دوں گا تو یہ آپ کے یہاں پر ریڈیئیسنس آ جائیں گے تو اب آپ جان لیجئے گا کہ دیکھیں سب سے پہلے لائیمن سیریز لائیمن کے لیے این ون کی ویلو ون ہوتی جبکہ این ٹو کی ویلو ٹو ہو جائے گی ٹھری ہو جائے گی ٹھو اور این سو آن چلتی رہ گے اور یہ الٹرا وائلٹ ریڈیئیسن میں آتی ہے اسی کے بعد اگر ہم لوگ سیکنڈ کی بات کر لیتے تو لائیمن کے بعد آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بامر سیریز آتی ہے یہاں پر ہم لوگ بامر سیریز کی بات کر لیتے ہیں اور بامر سیریز جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوگا کہ بامر سیریز میں این ون کی ویلو ٹو ہو جاتی ہے جبکہ یہاں پر آپ کا ٹھری ہو جائے گا فور ہو جائے گا فائیو ہو جائے گا سکس ہو جائے گا سیریز ہے ہمارے سامنے یہ پاسکن سیریز کہلاتی ہے اور یہ پاسکن سیریز جو ہوتی ہے وہ کیا کہلائے پاسکن سیریز میں ہم لوگ چلتے ہیں اور پاسکن سیریز میں اینڈ ون کی بیلو یہاں پر ثری ہو جائے گی جبکہ اینڈ ٹو کی بیلو یہاں پر فور ہو جائے گی فائیب ہو جائے گی سکس ہو جائے گی اس طرح سے ہو جائے گی اور یہ بات جاتی ہے آپ کی انفراریڈ ریجن میں جیسے ہم لوگ آئی آر ریزن کے نام سے بھی جانتے ہیں 4 سیریز پہ چلی آئیے 4 سیریز میں کیا ہوگا یہ ہماری بریکٹ سیریز کہلاتی ہے لائیمن بامر پاسکان بریکٹ سیریز کہلائے گی بی آر ای سی کئی ڈی ول ٹی یہ بریکٹ سیریز کہلائے گی اور بریکٹ سیریز میں ان1 کی بیلو 4 ہو جاتی ہے جبکہ ان2 کی بیلو یہاں پر 5 6 اور 7 ہو جاتی ہے اور یہ بھی آئی آر ریزن میں ہی آتی ہے سیریئز آتی ہے یہ پی فنڈ سیریز کیا جائے نہیں کہ جسے فنڈ سیریز یہ فار انفراریڈ ریزن میں آتی ہے فار آئی آر ریزن میں آتی ہے تو یہ بات تو آپ پہلے ہی جان رہا ہوں گے کہ جتنی بھی یہ ہم نے یہاں سے یہاں تک سپیکٹر لائنز بنائی ہیں یہ سب ہی سپیکٹر لائنز میں جب کلکولیشن کرتے ہیں تو یہاں پر ایک فارمولا لکھ لیتے ہیں نیو بار از ایکوال ٹو ہو جاتا ہے آپ کا آر ایچ آر ایچ اور انٹو جیڈ سکوائر لگ دیجئے گا جیڈ سکوائر ہائیڈروجن کے لیے تو ون رکھ دیجئے یہاں پر اندر بریکٹ میں ون اپ آن این ون سکوائر مائنس یہاں پر ون اپ آن این ٹو سکوائر ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے یہ فارمولا ہے اگر ہائیڈروجن کا کیس ہے تو جڈ کی ویلو ون ہو جائے گی تو یہاں پر کیبل رہ جائے گا آر ایچ اور بریکٹ میں آپ کا آ جائے گا یہ ون اپ آن ون اپ آن این ون اسکوائر مائنس ون اپ آن این ٹو اسکوائر آ جائے گا اس طریقے سے چلے گا تو اب اگر آر ایچ کی ویلو جارنا چاہتے تو آر ایچ کی ویلو بھی جار لیجیے آر ایچ کی ویلو جو ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے آپ کی ون دس نو چھ سات آٹھ سینٹی میٹر انوارس یہ ویلو ہو جاتی ہے آر ایچ کی اس کی ویلو رکھ سکتا ہے نہیں لیکن یہاں پر سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے جو آپ کو بتانی ہے وہ ہے کی نمبر آف اسپیکٹر لائنس کیسے کلکولیٹ کی جاتی ہے تو اس کو آپ سکرین شوٹ لے لیجیے میں اس کے نئے پیج پر چلتا ہوں یعنی پیج ہم نیا والا یوز کریں گے نیو پیج پر چلتے ہیں نمبر آف اسپیکٹر لائنس کیسے نکالی جاتی ہے نمبر آف اسپیکٹر لائنس نکالنے کا جو فارمولا اس پر کوشن بھی اکثر آ جائے کرتا ہے بریکٹ میں جائیں گے این بریکٹ میں این مائنس ون یہاں پر اپون میں ٹو آ جاتا ہے یہاں پر این اس دا نمبر آف یعنی کی جتنا الیکٹرون جو لیویل ہے کون سے اوربٹ سے الیکٹرون جمپ کر رہا ہے اور ہم فری سیریز میں جو کوشنز ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی دکت یہ آتی ہے جو کوشنز فرسٹ لائنس سے کبھی کوشن آ گیا کہ مال لیجیے الیکٹرون جو ہے فرسٹ لائن میں ہے اگر فرسٹ لائنس میں سیریز میں ہے تو اس کا مطلب لائمن کے لیے کیا بیلو ہوگی تو کبھی کبھی یہ کوشن پوچھ لیا جاتا ہے کہ اس سمیں این ون اور این ٹو کی بیلو کیلکولیٹ کرنا ہم لوگوں کے بڑا دکت کرتی ہے اس لئے فرسٹ لائن کے لیے ہم لوگ آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کہ فرسٹ لائن ہو چاہے سیکنڈ لائن ہو چاہے تھرڈ لائن ہو یا فورت لائن ہو کوئی بھی لائن ہو اس لائن میں ہم لوگوں کو کرنا کیا پڑے گا وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سپوس کر لیتے ہیں ایک لائن اور بڑھا لیتے ہیں یہاں پر جس کا نام ہے فورت لائن تو میں آج آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سیکنڈ فرسٹ اور تھرڈ یہ سب لائنس ہیں ان لائنس میں ویلوز کیا ہوں گی تو لائنس سیریز کے لئے میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ لائنس سیریز میں N1 کی ویلو چاہے کوئی سی لائن ہو N1 کی ویلو تو 1 ہی رہے گی لیکن یہاں پر N2 کی ویلو جو ہے وہ کیا ہو جائے گی یہاں پر 2 ہو جائے گی فرسٹ لائن میں N1 کی ویلو 1 رہے گی جبکہ N2 کی ویلو یہاں پر 2 ہو جائے گی یہ 2 ہے یعنی کہ N2 کی ویلو یہاں پر 2 ہو جائے گی جبکہ ہینڈ لائن میں اینڈ ون کی Vision تو 1 ہی رہے گی لیکن اینڈ 2 کی Value جو ہے وہ یہاں پر 3 ہو جائے گی اسی طریقے سے 3 لائن میں چلیں گے تو لائن 1 کے لیے اینڈ ون کی Value تو 1 ہی رہے گی لیکن اینڈ 2 کی Value جو یہاں پر 4 ہو جائے گی اور اگر اینڈ 1 کی Value یہاں پر 1 ہے یعنی تو 4th لائن میں اینڈ 2 کی Value یہاں پر 5 ہو جائے تو سمپل سی بات میں آپ کو بتاؤں گا جتنی لائنس ہو جس لائن میں جس سیریز میں لائن میں یعنی کہ سیکنڈ لائن میں بلانگ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ اس میں ایک بیلو اینڈ ٹو کی زیادہ کر دیئے اگر تھرڈ لائن میں بلانگ کر رہا ہے تو اس کا مطلب فورت ہو جائے گی اینڈ ٹو کی بیلو تو ایک ایک بیلو آپ بڑھاتے چلیں گے اگر لائن من بامر کے لیے اگر ہم لوگ بات کریں گے تو بامر کے لیے اینڈ ون کی بیلو تو یہاں پر ٹو ہی رہے گی لیکن اینڈ یعنی کی اینڈ ٹو کی بیلو جو ہے وہ کتنی ہو جائے گی اینڈ ٹو کی بیلو یہاں پر آپ کی کتنی ہو جائے گی دھیان رکھے گا تھری اس سے ایک انٹ جازہ چلے گی تھری ہو جائے گی یہاں پر اینڈ ون کی بیلو ون رہے گی لیکن اینڈ ٹو کی بیلو یہاں پر آپ کی کتنی ہو جائے گی فور ہو جائے گی اور اسی طریقے سے یہاں پر اینڈ ون یعنی کون سی لائن ہو جاتی ہے یہ آپ کی سیکنڈ لائن ہو گئی اور اس کے بعد ہم لوگ تھرڈ لائن پر چل لیتے ہیں تھرڈ لائن میں اگر ہم بات کرتے تو اینڈ ون ٹو کی بیلو فور ہو گئی اور جبکہ تھرڈ لائن میں جائیں گے تو اینڈ ون کی بیلو تو فکس ہو چکی ٹو ہی رہ گی جبکہ اینڈ ٹو کی بیلو یہاں پر فائب ہو جائے گی اسی طرح سے یہاں پر اینڈ ون کی بیلو جو ہے وہ آپ کے ٹو ہی رہ گی جبکی اینڈ ٹو کی بیلو یہاں پر سکس ہو جائے گی تو اس طرح سے اگر کسی بھی سیریز کے لئے چاہے لائن ہو چاہے بامر ہو چاہے پاسکل ہو سب ہی سیریز میں بیلوز ہم لوگ لکھ دییں گے اور بیلوز یہاں پر لائن مبار پاسکل سیریز میں کر دیکھتے تو پاسکل سیریز میں جو ویلو آئے گی وہ آپ کی N1 کی بیلو جو ہے آپ کی کتنی آ جائے گی 3 آ جائے گی اسی طریقے سے N1 کی بیلو یہاں پر 4 آ جائے گی اسی طریقے سے N1 کی بیلو یہاں پر 5 آ جائے گی اسی طریقے سے N1 کی بیلو یہاں پر 6 آ جائے گی یہاں N2 کی بات کریں گے تو N2 کی بیلو یہاں پر کتنی آ جائے گی آپ کی 4 آ جائے گی یہاں پر N2 کی بیلو چیک کریے تو یہاں 5 آ جائے گی یہاں N2 کی بیلو چیک کریے تو سہ بنا جائے گی اس طریقے سے ہم لوگ چلیں گے اور اگر ہم لوگ یہاں پر بس سب ہی جگہ n1 کی value تو fix رہے گی یعنی 3 رہنا ہے یہاں پر n1 کی value آپ کی 4 رہنا ہے n1 کی value آپ کی 5 رہنا ہے n1 کی value آپ کی 6 رہنا لیکن n2 پھر یہاں پر change ہوگا n2 آپ کا 5 ہو جائے گا یہاں پر n2 آپ کا 6 ہو جائے گا یہاں پر n2 آپ کا 7 ہو جائے گا اور یہاں n2 آپ کا 8 ہو جائے گا and so on اس طریقے چلتے رہے گے پوری values یہاں پر n1 کی value آپ کی 3 رہے گی یہاں پر n2 کی value جو ہے n2 کی value اگر ہم بات کریں گے تو یہاں پر آپ کی 6 ہو جائے گی یہاں پر n1 کی value آپ کی 3 رہے گی لیکن یہاں پر n2 کی value آپ کی 7 ہو جائے گی n1 کی value یہاں پر 3 رہے گی یہاں پر بھی n1 کی value 3 رہے گی لیکن n2 کی value یہاں پر آپ کی جو ہے وہ کتنی ہو جائے گی 8 ہو جائے گی اور یہاں پر n2 کی value 9 ہو جائے گی and so on and one کی بیلو یہاں بھی 3 رہے گی لیکن and two کی بیلو یہاں 7 ہو جائے گی and one کی بیلو یہاں پر آپ کے 3 رہے گی لیکن and two کی بیلو یہاں پر 8 ہو جائے گی اور اس طریقے سے and one کی بیلو یہاں پر 3 ہوگی تو and two کی بیلو یہاں پر آپ کی 9 ہو جائے گی اور and one کی بیلو یہاں 3 ہوگی تو and two کی بیلو یہاں 10 ہو جائے گی تو اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دیکھیں one two three four five سیکس بن گیا 2 3 4 5 6 7 بن گیا یہاں پر 3 4 5 6 7 8 بن گیا and so on اس طریقے سے آپ پوری سیریز جیسے اگر کوئی کوششن آتا ہے کہ electron jump from electron belongs to the lineman series and follow the first line series یعنی کہ electron belongs to electron electron jump from jump from first line first line then calculate calculate the one upon lambda or you can say new bar for lineman lineman series اگر lineman series کے لئے value calculate کی جاتی ہے تو پھر کیسے نکالیں گے اس کے لئے بہت سیمپل یہ کوششن آ جاتا ہے exam میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ first line کے لئے second line کے لئے third line کے لئے ان کی values calculate کریں اس طریقے سے آسانی سے values calculate کر سکتے ہیں بہت سیمپل طریقہ ہے اگر number of spectral line آپ کو calculate کرنی تو number of spectral line آپ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں یہ میں نے formula اوپر لگ دیا کہ number of spectral line calculate کرنے کا جو formula ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر جیسے کہ مالی یہ electron اگر fourth shell میں سے گرتا ہے میں یہاں پر ایک نئے page پر آپ کو بتاتا ہوں کہ page next اگر میں لے لیتا ہوں یہاں پر تو یہاں پر بتاتا ہوں کہ number of spectral line number of spectral line is equal to ہو جاتا ہے formula بھی آپ نے دیکھا تھا number of spectral line is equal to ہو جائے گا n bracket میں n minus 1 اور یہاں پر 2 ہو جاتا ہے suppose electron jump from the fourth energy level اگر یہ fourth energy level سے electron jump کرتا ہے fourth energy fourth energy level سے electron jump کرتا ہے تو یعنی ki n key value fourth ہو جاتی ہے تو کتنی spectral lines گریں گی گریں گی تو یہاں پر 4 ہو گیا 4 minus 1 upon 2 ہو گیا یعنی ki آپ کا 4 into 3 upon 2 یعنی 6 spectral line یہاں پر گریں گی اگر مال لیجئے electron fifth energy level میں گرتا ہے electron fifth energy level سے گرتا ہے تو یہاں پر n key value آپ کے fifth ہو جاتی ہے 5 ہو جاتی ہے اور یہاں پر آپ کا 5 bracket میں 5 minus 1 upon 2 ہو جاتا ہے یعنی یہاں پر 5 into 4 upon 2 یعنی ki 10 spectral lines یہاں پر آ جائیں گی یہی سی طریقے سے اگر آپ نکالنا چاہے تو کسی بھی spectral line کے لیے value آپ نکال سکتا ہوں جیسے کہ اگر electron sixth energy level پہ ہے تو six کے حساب سے بھی electron energy نکالا جا سکتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی جرور بتائیے گا اور ہمارے ساتھ بنے رہے گا میں آپ کی تحریک میں پوریش سپورٹ کرتا رہا ہوں گا آپ پلیز اس چینل کو نئے ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اگر آپ چینل پر ہمارے پرانے مطر ہے تو پلیز اس پر شیئر اور لائک جیرو دیجئے گا تھینکیو